السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ باز کاؤت ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپس سٹارٹ کرتے ہیں تو سم ٹائم سکرین پر ایک میسج آتا ہے آؤٹ آف رینج کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریزولیشن ہے جو آپ کا منٹرلی ریزولیشن ہے اور جو گرافکس کارڈ میں ریزولیشن سیٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی یعنی کہ آپ کا جو گرافکس کارڈ کا ڈرائیور ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا کسی وجہ سے ایشو آ رہا ہے تو آپ چونکہ ہم کمپیوٹر کے اندر انٹر بھی نہیں ہو پا رہے تو آپ جو ہے اس گرافکس کارڈ ڈرائیور کو انسٹال کیسے کریں گے تو اس کی ویڈیو میں آج کیسے میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ اس سارے مسئلے کا آپ نے سلوشن کیسے نکالنا ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے پی سی کو جو ہے ری سٹارٹ کریں گے اور سیف موڈ میں جائیں گے ونڈوز ایکس پی اور ونڈوز سیون کے جو یوزر ہیں انہیں سیف موڈ کا پتہ ہی ہوگا کہ آپ ایف ایٹ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین نظر آئے گی جہاں سے آپ سیف موڈ کو سیلیکٹ کر کے انٹر پریس کریں گے تو آپ سیف موڈ میں چلے جائیں گے اب سیف موڈ کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منیمم ریسورس کو یوز کرتا ہے تب ہی ہم جو ہے گرافیس کے ایشو ہونے کے باوجود ریزولوشن کے ایشو کے باوجود لاغ ان ہو سکتے ہیں ونڈوز کے اندر سائن ان ہو سکتے ہیں تو جب آپ چلے جائیں گے سیف موڈ کے اندر تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دس پی سی ہے یا مائی کمپیوٹر ہے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے پھر مینج میں جانا ہے جب آپ مینج میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے سامنے ڈیوائس مینجر کھول جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے ڈسپلی ایڈاپٹرز تو ڈسپلی ایڈاپٹر کو جو لیفٹ سائیڈ پہ ایک آئیکن نظر آ رہا ہے آپ کو ایک ڈراب ڈاؤن اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا جس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے یہاں پہ انٹل ایش ڈی گرافیس 4000 نظر آ رہا ہے تو ایسا ہی جو بھی ڈرائیور انسٹال ہوا ہوا گا وہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے اس کو آپ نے رائٹ کلک کر رہا ہے اور آپ نے اس کو ان انسٹال کرنا ہے جیسے کہ نمبر تھری پہ شو ہو رہا ہے ان انسٹال ڈیوائس جب آپ اس کو ان انسٹال کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پی سی ری سٹارٹ کرنا ہے اب جو ہی پی سی ری سٹارٹ سٹارٹ ہو کے دوبارہ آئے گا تو وہ آؤٹ آف رین کا پرابلم نہیں آئے گا اب چونکہ گرافیس کا جو ڈرائیور ہے وہ آپ نے ان انسٹال کر دیا تھا تو دوبارہ سے آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے اب دوبارہ سے آپ نے اس کو سیٹ اپ چلا کے انسٹال نہیں کرنا نارمالی ہم یہی کرتے ہیں کہ فولڈر کھولا جو بھی ڈرائیور ہے اس کا سیٹ اپ چلایا اور وہاں سے وزرڈ آتا ہے اور ہم نیکس نیکس کرتے جاتے ہیں اور ڈرائیور انسٹال ہو جاتا ہے آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا ورنہ اجویا کا پیسی ری سٹارٹ ہوگا پھر سے آؤٹ آف رین جا جائے گا تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے وہی ریٹ کلک کرنا ہے ڈس پی سی کو پھر مینج میں جانا ہے اور مینج کے بعد آپ نے جانا ہے دیوائس مینجر کے اندر وہاں سے جو ہے آپ نے جانا ہے گرافکس کارڈ کے اندر جیسے یہاں پہ ڈسپلی ایڈاپٹرز آیا تھا وہاں پہ آپ بھارا ہوگا بیسک ڈسپلی ایڈاپٹر یا اس طرح سے جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں مایکروسافٹ بیسک ڈسپلی ایڈاپٹر تو اب یہ اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے سیٹ اپ نہیں چلانا یہاں سے آ کے اپ ڈیٹ کرنا ہے وہی سیمیلر رائٹ کلک کرنا ہے اس کو جب آپ رائٹ کلک کریں گے جہاں پہ اپ ڈیٹ ڈرائیور ہے گا یہ نمبر ٹو کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا وزرڈ آ جائے گا دو آپشنز ہیں سچ آٹومیٹکلی اور دوسرا ہے براوز مائی کمپیوٹر آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیوڈی روم کے اندر اگر اس کی ڈیوڈی لگی ہے مدربورٹ کے ڈرائیورز کی یا آپ کے کمپیوٹر پہ کہیں پہ پڑا ہے ڈرائیورز کا فولڈر تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے نیچے والا اپشن جو ہے اس کو کلک کرنا ہے اور وہاں سے مائی کمپیوٹر جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے منیو میں نظر آئے گا یا دس پی سی وہاں پہ آپ کلک کریں گے پھر آپ کو ڈرائیورز شو ہوں گی اور ڈرائیور میں جہاں پہ وہ فولڈر پڑا ہے آپ نے اس کا پاتھ دینا ہے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو بھی ڈرائیور ہوگا وہ ایکسٹریکٹڈ فارم میں ہونا چاہیے زپڈ فارم میں نہیں ہونا چاہیے ایکسٹریکٹ ہوا ہوا ہونا چاہیے تو آپ اس کا پاتھ دیں گے اور اپلائی اوکے کریں گے تو ڈرائیور جو ہے اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ اس طریقے سے ڈرائیور اس کا اپڈیٹ کریں گے تو آؤٹ آف رینج کا ایشو نہیں آئے گا پی سی آپ ریسٹارٹ کریں ڈرائیور کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ اوٹ آف رینج کا ایشو نہیں آئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک کرنا مت بولیے گا گوڈ نائٹ